مرشک نیوز وزیر اعلیٰ بلوجستان جان کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت خواتین کو تمام شوموں میں شمولیت کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زہی نے کہا ہے کہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کوئی انقلابی اجتماعی تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمقرار نہیں ہو سکتی جب تک کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ جد و جہد میں شامل نہ ہوں پنچگور میں لیویز اور پولیس نے جپٹی کمیشنر شفقت انبر شہبانی کی صدرہی میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے پولیس ایریا میں پانچ اشتہاری گرفتار کے لیے اوثل زیرو پوائنٹ کے قریب قومی شارہ پر پولیس آفیسر نظر زہری کی گاڑی کو حادثہ گزشتہ شب چمن میں لیویز ہیچ کواچر کے قریب دھماکہ تین اہل کارو سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان میر جان کمال خان کے گزشتہ ایک سال کے دوران زلہ گوادر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے فہرت سابق نگران صوبائی وزیر میر نبید نے جاری کر دی سابق نگران صوبائی وزیر میر نبید نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں ہماری کوشش زلہ بھر میں تعلیم پر فوکس رہے گا گوادر سیٹی کے لیے یونیوبوسٹی کا قیام شہری اور دہی مختلف علاقوں میں پرائنڈری میڈل اور ہائی سکول کا قیام شامل ہے وزیر علیہ بلوچستان جان کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت خواتین کو تمام شعبوں میں شمولیت کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے پالیسیوں میں اصلاحات کے ذریعے خواتین کی ترقی کو یقینی بناتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کے وقائدہ سفر کا آغاز کر دیا گیا ہے خواتین کی ترقیاتی عمل میں شرکت یقینی بنا کر پائدہ ترقی کے اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کوئی انقلابی اجتماعی تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ جدوجہد میں شامل نہ ہوں انہوں نے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے اپنی ایک پیغام میں کہا کہ پل پل بدلتی دنیا کے اس جدید اہد کے شعور کے مطابق عورت اور مر معاشرتی اور اقتصادی ترقی میں مسابی حصہ رکھتے ہیں پنچگور میں لیویز اور پولیس نے جیپٹی کمیشنر شفقت انور شاہوانی کی سربراہی میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے پولیس ایریا میں پانچ اشتہاری گرفتار کر لیے جن سے اسلحہ اور چوری شدہ موٹرسائیکل کے ساتھ ساتھ چوری میں استعمال شدہ ستائیس سو گاڑیاں برامت ہو گئی یہاں آمدن اطاعت کے مطابق کل سے لیویز اور پولیس کی مشکرکہ کاروائی سے پنچگور کے مختلف علاقوں میں جن میں تسب، گلد، دازی، غریب آباد اور مختلف علاقوں سے اشتہاری گرفتار ہو گئے جن سے اسلحہ سمیت اور دیگر چیزیں برامت ہو گئی اوثل زیرو پوائنٹ کے قریب قومی اشارہ پر پولیس آفیسر نظر زہری کے گاڑی کو حادثہ حادثے میں سب انسپیکٹر نظر محمد زہری جانبھاک ہو گئے حادثہ قومی اشارہ پر گاڑی کے سامنے آنے والے اون سے ٹکرانے کے بعد پیک اپ سے تصادم کے سباب رونما ہوا جانبھاک پولیس آفیسر نظر محمد بلد، محمد یوسف کا تعلق بروچستان کے زلہ کلات کے علاقے دشت گران سے ہے جن کی ناش ابتدائی طور پر دسٹرکٹ ہیچکوارچر ہسپتال اوثل منتقل کر دی گئی چمن سے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں لیویز زرائے کے مطابق چمن میں لیویز ہیچکوارچر کے قریب موٹر سائیکل میں نزب بم پھج گیا جس کے نتیجے میں تین لیویز اہل کاروں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے جبکہ دھماکے سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا اور قریبی امارتوں کے شیشے بھی چھوٹ گئے نیوز سٹوڈیو سے پھر بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید دینے پاری ویب سائن مشرکہجی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز